وہ چھت پہ سونے والا بہنوئی اس بات کو سنیں اس دنیا میں نگنتہ صرف دو اچھی لگتی ہے یا تو نگنتہ وہ اچھی لگے جب ماں کی گود میں ایک نننہ بالک کھیلتا ہے اس نننے بالک کی نگنتہ اچھی لگتی ہے یا پھر نگنتہ وہ اچھی لگے جس کا تن کندن من کندن تپ تپ کر تن بنا ہوگا کندن بھلا دنیا میں اس سے زیادہ سندر مورت کیا ہوگی اور جس نے واسنہ اور وکاروں کا تیار کر دیا اس مہاویر کو وستر کی جرورت کیا ہوگی اور آپ کو وہ نگنتہ ہوگی جیسے کرو لہا تو آپ کو جلدی سے نہیں مالن پڑھے یہاں سے پھرڑ گیا تو کیا مطلب رہا ہے جدہ آواز بہر آواز نہیں جاری توڑا آگے سکھ جائیں آگے آواز نہیں جاری وہ بہر آواز کیوں جائے بھائے جس کو آواز کا فائدہ لینا ہے وہ اندر آئے سکرین لگا ہوا اسکرین لگا ہوا چاہیے الگ بات ہے بیٹ جاؤں یہ اب میروں کو سمجھ میں ہے کہ پاس میں بولیں گے تو فائدہ بہت بڑی میری دس پیڑی آپ کیا بھاری رہے ہیں آپ نے اتنی محسپون بات کہیے کہ آپ پاس میں آ کے بولو حالانکہ میں بولتا دیرے ہوں کیونکہ جور سے بولنے میں بھی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہے آدمی دیرے بول کر کے بھی دس سال تک دیش کا پردان منتری رہ سکتا ہے کیا مطلب جور سے بولنے دیرے دیرے بھی آپ سب اپنا کام کر سب اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں اپنے اس دیرے دیرے بات سمجھا تو ساری بات سمانگ میں آ جاتی ہے جور جور سے چلی چوٹ کرنے سے کیا ہونا جانا سب اپنے اپنے ڈھنگ سے کام کر رہے ہیں کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ آلٹی پالٹی آنگریز کانگریز بی جے بی سے ہم کو کوئی لئے نہ دینا نہیں ہے چاہی وہ کانگریز ہو کہ بی جے پیو بھگوان سری کرشن دنیا کے سرشٹی کے سب سے بڑے ماں کبھی ہوئے واسودے اس لئے کرشن نے کہا کہ سدے اس سنکٹ میں مسکراتے رہنا میری سب سے بڑی بھکتی ہے اور اس بھکتی کو ابھی کانگریس کر رہی ہے اتنا سنکٹ میں بھی اتنا کانفیننس کوئی معمولی بات ہے اور یہ کہہ رہے کہ ہاتھ کھڑے کر کے تعلی بجاؤ ہاتھ کھڑے ان کو یہی معلوم نہیں کہ جو ہاتھ کھڑے ہوئے نا تو راجستان میں ہاتھی ہاتھ دکھ رہی ہے ہمارے مجھے پردیس میں راجستان سے بھوہ جی چلی گئی راجستان سے وہ چلے گئے ہمارے ماما جی سیوراج ماما دونوں ماما بھوہ چلے گئے ماما بھوہ چلے گئے ادھر چھتیس گڑ سے کاکا جی چلے گئے اس دو نے پوچھا بیڑوں کو دیپاک پارک نے بولے جانی بیا تم تے ایم پی میں رہتے ہیں مجھے پردیس میں ماما جی بہت اچھے مکھی منتری تھے سیوراج وہ کیوں چلے گئے میں نے کہا وہ اس لئے چلے گئے کیونکہ وہ ماما جی تھے اور ماما جی کی ایک خاصیت رہتی کہ ماما جی کبھی بھانیج کو نعراج نہیں کرتے ہیں گرمی کے دینوں میں چھٹیوں میں ہم جب ماما جی کے گھر جاتے تھے چھوٹے چھوٹے تھے تو بچے ماما جی سے ایک ہی مانگ کرتے تھے ماما جی پوے کھانا ماما جی جلے بھی کھانا ماما جی سمو سے کھانا کچھوٹے کھانا ماما بلکل منا نہیں بولتے تھے بولے اس کو یہ دلاؤ اس کو وہ دلاؤ حالانکہ دلاؤں کچھ بھی نہیں تھے بہنیج کا سر آپ لگیا ماما جی چلے گئے اس دیش میں ماما جی کیوں جا رہا ہے یہ بہت دیرے دیرے سمجھ میں آ رہا پرانتو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ایک سو تیس کروڑ جنتہ نے جو بھی ڈیسیجن لیا پوری ایمانداری سے لیا سر ہم نے جو بھی ڈیسیجن لیا میں انہوں نے ایک انجیکشن تک نہیں لگایا چاہی بیچنے والے کو پردھان منتری بنا دیا اس چاہی بیچنے والے نے دے دڑا دڑا آپریشن پہ آپریشن پہ آپریشن پہ آپریشن اب اگر چاہی بیچنے والے آپریشن کرے گا تو ٹاکے تو غلط سلط آئی سکتے یہ ٹاکے غلط سلط آگئے تو یہ مامتہ باندار جی مایا وطنی کہ ٹاکوں میں درد ہو رہا ہے ٹاکے غلط آگئے ٹاکے غلط آگئے آرام سے جائے ماتا بہنے جا سکتے کوئی اندوستان میں میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس سے کسی کی آتما کو ٹھےس موچے نیتاؤں کو لے کر کتی ساری باتیں کر دی نیتاؤں سے اپنے کو کوئی لینا دینا نہیں ایک تو بیچار ہے نیتا لوگ کبھی سمبلن کراتے ہیں پیسے بھی دیتے ہیں اور وہاپیس ان کو ہی گالی دے ہیں نیتا سڑک کھا گیا بھگوان محویر سوامی کے سدھانتوں کو پڑو جیو اور جینے دو ہم جی رہے ہیں اپنے کوئی مطلب نہیں کون کیا کر رہا ہے سڑا کھا گیا اور چارہ کھا گیا اور دس کروڑ کھا گیا بھئی آپ نے وہ کیا لینا دینا اس آپ اپنا کام کرو وہ دس کروڑ کھا گیا نا تم بس کروڑ کھا کے بتاؤ ہسنے کی بات نہیں ہم نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے اس دیش کے اندر جو کھائے گا وہ جیے گا جو نہیں کھائے گا وہ مر جائے گا اس دیش سے نیتا جی سواس چندر بوش چلے گئے بھگت سنگھ چلے گئے سکھدیو چلے گئے چندر شکر آجات چلے گئے راشت پیتا مہتما گاندھی چلے گئے یہ کیوں چلے گئے کیونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا اس لئے یہ چلے گئے اس دیش میں لالو یاداو جندہ سوریس کلماری جندہ ہے راجہ جندہ کنیمو جی جندہ یہ کیوں جندہ ہے کیونکہ انہوں نے کھایا ہے جو کھائے گا وہ جیے گا جو نہیں کھائے گا وہ مر جائے گا اس لئے آپ کھائیے کوئی دکت نہیں اور یہ کون چلے رہے گئے کھا گیا ہے کھا گیا یہ وہی چلے رہے جس کو خود کو کھانے کو نہیں ملا بھائی بھائیمانی کرنا بھرشتا چاہ رہے ہیں انیائی ہے انیائی کا مطلب کیا ہے ایک انیطرے کی آئی بھائی وہ آئی اپن پرابت کرنا کیا دکت ہے آج سے ہجاروں سال پہلے بھگوان ویدو ویاز جی نے لکھا تلسی داز جی نے پانسو سال پہلے لکھ دیا رامایاں میں یوگ سہستر جو جن پر بھانو لیلیو ترائی مدور فل جانو پرم مدر کا میلی مہنمان جی نے بچپن میں پورا سوری مہنمہ لے لیا تھا پندرہ کروڑ کلومیٹر دور اس پرتوی سے سوری تھا چاندیلال جی آپ ایسے ہاں کر رہو جیسے آپ روڈیا نمہ جا رہو کمال کر لے پندرہ کروڑ کلومیٹر تھا بولے ہاں بلو بلو مہینہ بڑھتا ہے کہ تو بامبائی نی جوہی رو بولے ہاں کے بولے ہاں یہ ایسا ہوتا ہے آدمی کئی بار میں یہ کہہ رہا تھا کہ مطلب حنو مان جی بچپن میں پورا سوری انہوں نے موں میں لے لیا بال سمیر بھکش لیو تب تینوں لوگ بھائیوان دیا میری بھاشا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی بات کو میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ہماری بات کو آپ نہ سمجھے آپ کی بھاشا کو میں نہ سمجھو یہ تو پریم بھاو کا ماملہ ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ آگئے اور آگئے اور یہ پروگرام چھوڑ جا اور وہ چھوڑ جا کوئی کچھ بھی نہیں چھوڑا سب سیٹنگ کا ماملہ تھا چھوڑا ہوڑا کوئی دنیا میں کوئی ایک روپیا کو بھی نقصان نہیں کرے سب اپنے اپنے دنگ سے چلتا ہے ہمارے آپ کے یہاں کے پاس میں گاؤں ہیں رانی فالنا وہ چھوڑی ہمارا گاؤں میں سادھی گریز آو مالوہ میں اندور طلب تو رات کی بارہ ایک بجے صاحب بیائی جی صاحب ہاں آیا رات کی ایک ڈیڑ بجگی تو بیانچی صاحب نے کھچڑی رکھ دی چار چھے چمچ اور اوپر سے تین چمچ گھی ڈال دیو تھالی تھوڑی سی ٹیڑی ہو گئی تو وہ گھی ایک سائٹ میں چلا گیا تو وہ بیائی جی سمجھ گیا گیا گھی ایک سائٹ میں چلا گیا انہوں نے کہا بولے دیکھو آپ دیوالی پہ بھی نہیں آئے بھائی نے کھچا انگلی سے گھی در وہ سمجھ گھی پورا ایک سائٹ میں ہو گیا بولے آپ دیپاولی پہ نہیں آئے آپ دسہرے پہ نہیں آئے آپ راکھی پہ نہیں آئے تین جھٹکے میں تو پورا گھی در آگیا وہ بھی سمجھ گیا کہ گھی اتر کھچ ریا ہے اس نے کہا بولے دیکھوڑی جی یہ راکھی دیوالی دسہرہ سب ساملی کر لیتے پورا گھام گھوم ہو گیا تو سارا در سہرہ دیوالی زب ماملہ سامل میں ہے آپ اس کو لوڈ مت لے جو رہا وہ بہت بڑی آئے